اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پریشتوں کا بزیفہ سلا تو سلا سلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم روزہ کی حالت میں کچھ چیز ایسی ہیں جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن اگر روزہ کی حالت میں انہی کیا گیا تو روزہ مکروح ہو جائے گا مکروح کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روزہ کا سباب کم ہو جاتا ہے مکروح اسے کہتے ہیں جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہو نا پسند دیدہ کام کو مکروح کہا جاتا ہے یہ کام جو میں آپ کو بتانے والا ہوں ان سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے البتہ بات اتنی ہے کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنے غیبت چوگلی گالی گلوج کرنے سے یا کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے روزہ میں برش کرنا روزہ کی حالت میں برش کرنا یہ عمل مکروح ہے روزہ کی حالت میں ہمیں برش نہیں کرنا چاہیے جیسے ٹوٹ پیشٹ وغیرہ منجن وغیرہ یہ کام اگر کرنا ہے تو آپ سہری سے پہلے پہلے کریں اگر سہری کے وقت سے پہلے کر لیا فبہا اگر سہری کا وقت ختم ہو گیا اور روزہ کا وقت شروع ہو گیا تو یہ کام مکروح ہوگا اور اگر برش کرنے سے یا ٹوٹ پیشٹ کا استعمال کرنے سے اس کا کوئی ذرہ حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد بھی ہو جائے گا روزہ کی حالت میں بلا ضرورت کوئی چیز چکھنا یا چبانا جیسے کی موہ میں لے کر کوئی چیز چبایا یا اسی طرح کوئی چیز کو چکھنا یہ چیز بھی روزہ کی حالت میں مکروح ہے ہاں یہ بات ہے کہ شریعت نے ایسی عورت کو اجازت دی ہے جس کا شوہر بدمجاز ہو غصے والا ہو اور کھانے میں کمی نکالتا رہتا ہو تو ایسی عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ کھانے کو چک سکتی ہے لیکن چکھنے کی فوراً بات کو لی کر لے اور اس کے علاوہ یہ کام دوسروں کے لئے مکروح ہے روزہ دار کے لئے کلی کرنے اور ناک میں پانی چلھانے میں مبالغہ کرنا بھی مکروح ہے روزہ دار کو غصل کرنا یا تھنڈا پانی تھندک کے لئے سر پر ڈالنا یا گیلا کپڑا اڑھنا یا بار بار کلی کرنا یا مسواک کرنا سر اور بدن میں تیل کی مالش کرنا یا سرما لگانا یا خوشبو سنگنا یہ مکروح نہیں اس کی اجازت ہے نیا بی بی کا آپس میں لپٹنا چپٹنا بوسا لینا اور اندیشہ یہ ہے کہ ہم بستر ہو جائیں گے تو روزہ کی حالت میں یہ عمل کراہیت سے بڑھ کر اور بھی منع ہو جائے گا ویسے یہ عمل مکروح ہے اور اگر ایسے حالت میں انزال ہو گیا تو جس کا انزال ہوگا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اپنے موہ میں بہت سارے تھوک جمع کر کے اسے نگلنا تھوک سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تھوک جمع کر کے اسے نگلتا رہتا ہے تو یہ روزہ کی حالت میں بھی مکروح ہے اور دوسرے دنوں میں بھی ناپسند دیدہ ہے بلا ضرورت گلوکوز چڑھوانا ہاں اگر واقعی کسی شخص کو کمزوری ہو گئی اور کمزوری اس قدر ہو گئی ہے کہ بغیر گلوکوز چڑھوائے روزہ کی رکھنے میں دکت ہے اور ڈاکٹر وغیرہ نے سلاح دیا کی گلوکوز لے لے تو وہ گلوکوز چڑھوا سکتا ہے مگر بلا ضرورت گلوکوز روزہ کی حالت میں چڑھوانا یہ بھی مکروح ہے ٹی وی کا دیکھنا اور دنوں میں بھی ناجائز و حرام گانے سننا بھی ناجائز و حرام لیکن حالت روزہ میں کسی نے ایسا کام کر لیا تو اس سے اس کا روزہ مکروح ہو جائے گا گیم کھیلنا گیم تو ویسے ہی کھیلنا نہیں چاہیے اور روزہ کی حالت میں تو یہ مکروح ہے کسی اپنی فرینڈ سے ایسی گفتگو کرنا جس سے شہواتی رنگ چڑھے یا شہواتی ماحول بنے تو اس سے بھی روزہ مکروح ہو جاتا ہے اور اس سے انسان کو سعودھان رہنا چاہیے ہشیار رہنا چاہیے اور اپنے روزے کی حفاظت کرنی چاہیے یہ چند باتیں ایسی تھیں جن سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے خون دینا جیسے کسی مریض کو خون دینے کی ضرورت پیش آ گئی تو خون دینا یہ بھی حالت روزہ میں مکروح ہے مگر اگر ضرورت شرعی ہے اشیر ضرورت پیش آ گئی تو کسی بھی بیمار کو جو خون دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا البتہ اس کا روزہ مکروح ہو جائے گا یہ تھے روزے کی مکروحات مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ان مسئلوں کو آپ سمجھیں اور شیر بھی کریں اور احباب کو جلو نور چینل سے جوڑنے کی کوشش بھی کریں اللہ تعالی دارین کی نعمتوں برکتوں عظمتوں شوقتوں سے ہم سب کو معلہ معلہ فرمائے جلو نور چینل پر نماز روزہ غسل وضو زکاة حج کے مسائل اور اس کے احکامات اور اس کی فضیلتیں نیز علماء اہل سنت کے تقاریر شروع کرام کے فرمودات و ارشادات اور اسنا چیز شاکر و قادری فیضی کے بیانات اور سوالات کی جبابات نیز عملیات اور وظائف کی بہت ساری چیزیں شورع کرام کے ناتیا کلام سم موجود ہیں آپ جلو نور سے جڑ کر ان چیزوں کو سنیں اور آم بھی کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ